نمسکار میں آمیر اور سواگت ہے آپ کا ستہ کی بات میں آج ہم لوگوں کے ساتھ راجت کے بحار ادھیج جگدانان سنگھ جی ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہے سر ابھی حال فلحال میں جو بی جے پی نے ورچول رہ لے کی اور اس میں جو ایک آکڑا آ رہا ہے بار بار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ بہتر ہزار لیڈی سکرین لگائے گئے اور کافی حلہ بول خرچہ کیا گیا اور ایک طرف ہمارے مزدور ہیں جو بھوکیاں مر رہے ہیں شامک ایکسپریس کا راستہ بھٹک جا رہا ہے تو ایسے میں کیا راجنیتک چناوی رائلی اور ورچول رائلی کرنا کتنا راجنیتک ایتھکس کے لیے ضروری ہوتا ہے دیکھئے جو ہوتے ہیں اپرادھیں ان کے لیے آپ کی بپتی ہو یا آپ کی پریشانی ہو کوئی مطلب نہیں دیتا یہ راجنیتک اپرادھوں کے ہاتھ بھی شکتہ چھل گئی ہیں اور یہ ورچول رہلی سوکچے نہیں کر رہے ہیں مجوری نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جانے میں ڈر رہے ہیں پھر دے گا لوگ جو بیوہارل کا ہے شہ بیوہارل بیش تو جاننا چاہتا ہے دنیا کی بولو جب پانچ دس لوگ بیمار تھے تو لاغ داؤن کیا اور جب تمہاری شنکھیاں لاغوں پر پہنچ گئے تو تم ہم لاغ پہتے ہیں کیا ادھی دس دن لاغ ڈاؤن نہیں ہوا تھا لوگ شبی گھروں میں چلے گئے بشیش پرینوں کے پر تب آپ لاغ ڈاؤن میں کیا مطلب آپ اپنی جہاں پر ہو وہیں رہنے کیوں لکشمن ریکہ خش دی گئی کہ آپ کی جو دہلیو یہاں سے باہر رہی جاؤ گے کبھی خیال نہیں کیا کہ کروڑوں لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں رہنے کیلئے خودپاتوں پہ رہتے ہیں جو پڑھیوں میں رہتے ہیں انیک جگہ پر پوری بھیڑ پشاک رہتے ہیں انہوں جہاں کی تلاس میں گئے ہیں کام کرتے ہیں مجھوڑی کرتے ہیں ڈیوینڈ طرح کی لیکن سنکھیاں ان کی انیک رہتی ہے چھوٹے سے دائرے میں تو سوشل ڈیسٹنس فسکل ڈیسٹنس جو بھی آپ کہیں لوگ چھوٹے سے دائرے میں سنبھاؤ ہی نہیں تھا اور آپ کام کی لک ڈاؤن کر سکتے ہو لیکن پیٹ کا لک ڈاؤن نہیں ہوتا ان بھوکھے لوگوں کا کوئی تجامتو کی ہوتے ہیں تو جتنی پیڑا لوگوں نے شہی ہے اور جسی پریشانی لوگوں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں آجادی کے وقت میں جو پلائن ہوا ایک دیش سے دوسری دیش بننے کے بعد آنے جانے کا بھوکھیں 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 مہادلیت ہو اتند پیشڑا ہو پیشڑا ہو کشان ہو گاہ میں رہنے والے لوگ بھوکھیں 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 لالو جی کو تو نے جیل میں بند گیا لیکن بیچار دھارہ تو بند نہیں کیا اور اس سمجھ باتی بیچار دھارے کے لوگوں نے تیجسری کو نترک دے دیا اور تیجسری جی کو آج بیہار کے سارے گریب اسی طرح پرتیشتہ اور عجت دے رہے ہیں جی طرح لالو جی کو دیتے تھے کہ ان کو بشواس ہے کہ تیجسری سڑھے بارک تیرہ کروڑ جنتہ کا بشواس ترابط کر ان کا نترک کرے گا بھاوش کا یہی نیتہ ہے برطمان نترکت فیل ہو چکا ہے بیکار ہو چکا ہے پینسکاری شاویت ہو رہا ہے اپرادیوں کی جوانت جھٹا کر کے رکھا ہے کبھی بھی کمیوڑ اور گریبوں کو سہیوگ نہیں کرنے والا ہے کشانوں کی شمپتی کو لوٹنے والا ہے اور بیہار کی ارخ برستہ کو چوپٹ کرنے والا ہے اور ان کا یوگ شماعت ہو گیا ایک نئے یوگ میں پرویش ہو رہا ہے کنس کا یوگ کنس مجھے اس کو بھار بھولو مت موڈی عمید شاہ لالو پرشاہ جی کو جیل میں بند کر سکتے ہو کو لیکن لوگوں نے اپنے نتر تو کرتا کو سامنے لاکھے کھڑا کر دیا اور اس کے پوری جماعت کھڑی ہے اور آج اسی جماعت کا ہم سممان دینے کے لیے ہر جگہ کارکرم لالو جی کے جنگ دیوست کے اوثر پر جن کے لیے پیڑا ہوگی جن کے چلتے ہو پیڑا بھوگ رہے ہیں انہیں لوگوں کے جس کے لیے وہ جیور بھر لڑتے رہے آج ہم سممان دیوست کے روپے منا رہے ہیں ابھی جو بیہار چناؤں ہونے والے ہیں وہ صاف طور پر سے صرف ایک چناؤں نہیں ہے وہ کہیں نہ گئے وپکش کے لیے سممان اور پرتشتہ کے بات بھی ہے آپ دیکھ رہے تھے سبتہ کے بات میں آمیر ڈیموکرائٹک چکر کے لیے